سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کو مستقبل کی سیاست میں نہیں دیکھ رہے ہیں تعلقات کیلئے انویسمنٹ کرنا پڑتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بغیر رابطے اگر بھائی کو بھی چار سال بعد فون کریں تو وہ فون نہیں اٹھائیں گے امران خان فل ٹاوس پر کھیل رہے ہیں جب نو بول پر آئے تب دیکھیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی ایک بار پھر نواز شریف پر سخت تنقید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب سے لاہور آیا ہوں سیاسی گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے پچھلی بار نواز شریف کا ساتھ جمہوریت بچانے کے لیے دیا تھا لیکن اب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہمارے وزیراعظم کو ناہل کیا گیا ہم نے دوسرا بنا دیا ہم پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ ہیں میں نواز شریف اور ان کے خاندان کو مستقبل کی سیاست میں نہیں دیکھ رہا کہ اب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ پہلے ہو چکا ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو ہم نے دوسرا پرائیم منسٹر بنا دیا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور ہم جمہوریت کو ایوالف کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری نے واضح کر دیا کہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی نہ ہو سکتی ہے ڈائلہ کس سے کروں جو بات کر کے مکر جاتا ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے جمہوریت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہم چار سال تک باسٹرے سٹ کے خاتمے اور مساق جمہوریت کی بات کرتے رہے لیکن یہ نہ مانے اب بہت دیر ہو چکی اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مواعدہ نہیں ہو سکتا بیوز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے تحریک انصاف کے چیئرمن پر بھی خوب تنقید کی اور کہا کہ عمران خان فلحال فلٹاس پر کھیل رہے ہیں جب نو بال آئے گی تب دیکھیں گے کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جعوید فاروقی جاک لاہور